بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک بڑا دن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے آئین کی فتح ہوئی ہے پاکستان کے قانون کی فتح ہوئی ہے پاکستان کے عدالتی نظام کی فتح ہوئی ہے سب سے پہلے آج صبح الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جس طریقے سے انتخابات کی تاریخ کے حکم کے اوپر عمل درامت کیا سپریم کورٹ کی حکم کے اوپر وہ بہت مستحسن ہے اور اس کے اوپر ہم شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں اور صدر مملکت نے جو تاریخ دے دی ہے تیس اپریل کی بروز اتوار انتخابات کی اس کے اوپر ہم صدر صاحب کے مشکول ہیں اور اس پیمی میں آتا ہوں لیکن اس وقت جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کوٹ نے پاکستان طریقے انصاف کی جو پٹیشن ہے جو میں نے دائر کی تھی اس کے اوپر آج ایک بڑا فیصلہ دیا ہے اور جو تمام ہمارے ڈیٹینڈ کارکن اور لیڈر ہیں ان کو فوری رہائی کا حکم چاری کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اہم حکم ہے انسانی آزادیوں کے حوالے سے کوئی بھی شخص کوئی بھی وکیل کوئی بھی جج جو انسانی آزادیوں کے بارے میں سنسٹیو ہے حساس ہے وہ ایک بڑا آدمی ہے وہ ایک بڑا جج ہے وہ ایک بڑا وکیل ہے یہ جو تحریک ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی تھی یہ ایک مقصد کی تحریک شروع کی تھی مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے انتخابات کے انعقاد میں جو ڈیلے کیا جا رہا تھا جو توالت کی جا رہی تھی اس کے خلاف ہم نے یہ جیل بھرو تحریک شروع کی اور یہ ایک بالکل منفرد واقعہ ہوا پاکستان میں کہ جب سینکڑوں لوگوں نے اپنے آپ کو جس میں لیڈرشپ شامل تھی شاہ محمود قریشی صاحب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس تحریک میں اپنی گرفتاری دی اس کے بعد اسد عمر صاحب تھے پھر آزم سواتی صاحب تھے پھر اس کے بعد ہماری عمر چیما صاحب تھے اس کے بعد ہمارے براد روس ولید اقبال یہ تمام لوگ جو تھے وہ صفی اول کی لیڈرشپ ہوتی ظلفی بخاری جب راول فرنڈی کا معاملہ آیا تو ظلفی بخاری نے سب سے پہلے جو ہے وہ گرفتاری دی ہمارے بہاں کے دوستوں نے گرفتاری دی ملتان میں ہر جگہ کے اوپر گجرہ والا میں یہ تحریک آپ کو سامنے نظر آئی اور آج لاہور ہائی کورڈ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے اور یہ تاریخی فیصلہ صرف بی ٹی آئی کے اس معاملے کے لیے نہیں ہے یہ پریونٹیو ڈیٹینشن کا جو لاہ ہے اس کو ہی ڈیفائن کرتا ہے اور جو یہ تحریک تھی جیل برو تحریک کی اوپر جس طرح سے یومن رائٹس کو آج پریزرف کیا گیا مجھے بہت افسوس ہے اپنی ایتھارٹیز کے اوپر سپیشلی جیل ایتھارٹیز کے اوپر کہ کس طرح سے انہوں نے پلٹیکل پریزنرز کے اوپر میں آپ کو بتاؤں جب انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں یہ تحریک تھی تو انگریزوں کا سلوک ہندوستان کی قیادت سے بہت بہتر تھا بنسبت اس کے جو ہمارے پلٹیکل پریزنرز کے ساتھ کیا گیا ان لوگوں نے کوئی جھرم نہیں کیا تھا یہ صرف حکومت کو اور نظام کے اندر رہتے ہوئے اس نظام کے جو جبر تھا آئین کے اوپر عمل درامت کا مطالبہ کر رہے تھے یہ گرفتاریاں قانون توڑک کے نہیں ہوئی یہ قانون کے نفاظ کے لیے کی گئی تھی اور اس کے بعد ان کو سلوٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ان کو باہر سے کھانا نہیں دیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب جیسا جو صفحے اول کا لیڈر ہے اس کو چار دن نہ دوائی دی گئی ان کو زمین کے اوپر جو ہے وہ ان کو سونے کا کہا گیا باوجود اس کے کہ ان کی کمر میں دھرد تھا اور ان کو دوائی پین کلر سکھ بھی جو ہیں ان کو نہیں دے گیا حسد عمر صاحب کو اسی طرح سے ایک انتہائی نگستبہ صورتحال میں رکھا گیا ظلفی بخاری صاحب کو اسی طریقے سے رکھا گیا جو لوگ ہمارے سارے کارکنان تھے ان کے اوپر بدکرین جو صورتحال ہے اس میں ان کو رکھا گیا ان کو پریزنرز وین میں لمبے لمبے جو دور دوراج کی جیلیں تھی وہاں پہ بھیجا گیا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ تنگ آ جائیں اور وہ لکھ کے دیں کہ ہمیں فوری رہائی چاہیے لیکن میں ان تمام کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں تلیقین صاحب کی لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہوں جس جمع مردی کے ساتھ انہوں نے یہ مقابلہ کیا اس ساری صورتحال کا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنی اس وقت تک زمانت اپلائی نہیں کریں گے رہائی کا اپلائی نہیں کریں گے جب تک یہ تحریک ختم نہیں ہوتی اور سپریم گورڈ کے فیصلے کے بعد جب یہ تحریک ختم کرنے کا اعلان ہوا تو اس کے بعد ان تمام دوستوں نے جو ہے وہ آج ہم نے تحریک انصاف کی طرف سے ان لوگوں میں سے کسی نے جو ہے وہ نہیں کیا تحریک انصاف کی طرف سے ہم نے یہ پیٹیشن فائل کی اور آج ان سب لوگوں کو رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے انشاءاللہ دالہ کل سے پنجاب میں جو الیکشن کیمپین ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے عمران خان چالیس سے زیادہ شہروں میں کل ویڈیو سکرین سے خطاب کریں گے اور کل کے بعد انشاءاللہ جو پہلا جلسہ ہے اس کی بھی اناؤسمنٹ کل آ دے گی ہے اور اس کے بعد عمران خان کا جو اس وقت شیڈیول ہے ہمارے جلسوں کا وہ بھی جاری کر دیا جائے گا باقی سیاسی جماعتوں سے بھی میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں نامزدگیوں پر حکومتیں نہیں ہوتی حکومت دینے کا اختیار اقتدار دینے کا اختیار وہ حاصل ہے اور وہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر انہوں نے چوزن رپیزنٹیو نے منتخب لوگوں نے استعمال کرنا ہے آج لہور ہائی کورڈ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ منصوبوں کے افتتار نہیں کر سکتی بورڈز گریکٹرز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس نہیں کر سکتی اور وہ صرف وہ کام کریں گے جس کا امپیکٹ نوے دنوں تک ہوگا یہ بہت اہم فیصلہ ہے اور ہم اس کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور نگران حکومت میں شامل لوگ جو ہیں میرا یہ خیال ہے وہ اپنا سمان باندھنے کی تیاری کریں اور جو ان کے پلان تھے وہ آج سارے ختم ہو گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن کے دیئے گے شیڈیول کے بعد اب صدر مملکت نے اپنی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس اعلان کے مطاوق الیکشن ہوں گے اور یکم مائی کو پاکی پنجاب کے اندر منتخب حکومت منتخب جو نئی اسمبلی ہے وہ وجود میں آ چکی ہوگی اور مائی کے پہلے پندرہ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں ہمیں پورا یقین ہے تحریک انصاف دو تہائی اکثریت سے اپنا وزیرعالہ منتخب کر رہی ہوگی چور صاحب یہ پڑھا دیں چور صاحب یہ پڑھا دیں بس میں ایک تو مبارک بات دیتا ہوں جو ہمارے سارے ورکرز انشاءاللہ آج رہا ہو جائیں گے اب سے تھوڑی دیر پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام جتنے بھی ہمارے پاکستانی باہر بیٹھے ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں ان کو مبارک بات کے صدرے پاکستان نے تیس اپریل کی پنجاب کے اندر ڈیٹ دے دی ہے الیکشن کی طرف ہیں